let's have another question how we protect our risk a limited textile unit has inventory of 4000 cotton bails یعنی یہ آپ خریدیں گے اور 4000 cotton bails آپ کے پاس which were purchased on 1st April 2019 آپ کے پاس April 2019 میں آپ نے خریدیں اور یہ 6250 روپے پر بیل کے حساب سے یہ فگریں جو ہیں نا rates یہ میں نے خلقے خود ہی رکھیں ورنہ ایک بیل میں سارے چار من cotton ہوتی ہے اور اس کا حساب لگا رہے کہ وہ کسی بنے گی اس میں ہم نہیں جا رہے ڈیٹیل میں in order to protect against the impact of adverse fluctuation in the price of cotton on price of its product A limited entered into six month future contract on the same day to deliver four thousand bails of cotton at a price of six thousand three hundred یعنی یہاں آپ کو بیچنا ہے ایک سرٹن ڈیٹ کو چھے مہینے کے بعد یہ چار سو چار ہزار بیل جو ہیں چھے ہزار تین سو پر ہم نے خریدی ہے چھے ہزار دو سو پر تو ہمیں ایک بیل کے اگینسٹ سو روپے کا پروفٹ ہونے ہیں at the year end 30th june اب دیکھیں یہ چھے مہینے کا contract ہے اور ابھی ہم نے خریدی ہیں یہ اپریل میں تو چھے مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد ہمارا accounting year end ہو رہا ہے just fine note کریں کہ ابھی تین مہینے باقی ہیں تو اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہونا ہے accounting میں وہ کیا ہے the market price of the cotton spot rate جو ہے وہ آپ کا پانچ ہزار پانچ سو پر بیل ہو جاتا ہے and the future price for the September delivery was five five zero پر بیل یہ پہلے سے بتا دیا حالانکہ اب بعد میں بتاتے کوئی بات نہیں یعنی ہمیں first of all ڈسمبر ڈسمبر میں کیا انٹی ریکارڈ کرنا پڑے گی اچھا اب دیکھیں آپ نے کتنے میں بیچنا ہے اس کو چھے ہزار تین سو میں خریدی آپ نے چھے ہزار دو سو میں تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے in the sense کہ جو خریدنے والا اس کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے تو بیچنا ہے اس کو چھے ہزار تین سو میں جبکہ market میں rate جو ہے وہ پانچ ہزار پانچ سو ہے اب دوسری سیٹ پہ کہ اگر سپٹمبر تک جاتے ہیں آپ تو rate وہاں تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو اس کی بھی جو کم ہو رہا ہے اس میں but still you are on the advantage side کیونکہ آپ نے تو چھے ہزار تین سو میں بیچنی ہے تو all necessity condition of for hedge accounting has been complied with یہ اس لیے لکھنا ضروری تھا کہ hedge items اور hedge جو پورٹی جو بیچنے کا جو contract کیا ہے یہ financial instrument اور hedge item جو ہے یہ ضروری ہے کہ پہلے سے designated ہونے چاہیے ایسا نہیں کہ یہ open ہے نہیں آپ نے contract کیا ہے اور اس میں document اور instrument دونوں ہیں اب دیکھیں اس کی journal entries ڈالنی ہوں ہم نے کب آہ جون کو بھی اور آگے تین مہینے کے بعد جب آپ نے final کرنا ہے لیکن inventory جو آپ نے خریدی ہے فرسٹ اپریل میں تو اس کی entry تو بالکل state forward ہے inventory account کو debit کریں اور bank account کو یا creditors کو credit کر دیں اگر credit پر خریدی ہیں تو پھر creditors credit ہوگا اگر cash میں خریدی ہیں تو cash credit ہو جائے گا اب to record purchase of cotton the future contract has a zero value at the date it entered into so no entries made in the finances statement جیسے میں نے کہا کہ اگر fair value اور آپ کی purchase value جو ہے جیسے جیسے transaction ہو رہی ہے وہ ہی اس کی fair value ہوتی ہے اس لئے اس میں کوئی آپ کو entry میں کوئی نہیں ڈالنا پڑتے ہیں لیکن 30th June کو جب آپ کا year end ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے 6300 میں بیچنی ہے اور rate چل رہا ہے 5500 5500 تو difference دیکھیں اس میں کتنا بنتا ہے پھر سے دیکھ لیں 5500 تو ایک inventory میں difference بنتا ہے آپ کا 800 کا اور اگر سپٹمبر میں جا کر دیکھتے ہیں تو فرق پڑتا ہے 730 کا تو دیکھیں 30th June کو آپ نے 750 کا جو difference ہے وہ record کر لیا تین یعنی financial assets کو debit کر لیا میں نے بتایا نا کہ ابھی یہ آپ نے بیچا نہیں ہے آپ نے fair value کا حساب سے آپ اپنی assets کو بڑھا رہے ہیں asset debit اور اس میں profit and loss account credit اور inventory account credit کر دیں inventory account کیسے credit ہوگی کہ دیکھیں اس میں جو differential ہے وہ 700 کا بنتا ہے وہ 700 سے آپ کی inventory credit ہو جائے گی اور جو آپ کا document ہے اس کے حساب سے وہ 750 میں ہے تو جو difference ہے وہ profit and loss account کو adjust ہو جائے گا پھر repeat کر دوں کہ 3 million جو ہے وہ debit ہوگا profit and loss account credit ہوگا دو لاکھ سے اور inventory account جو ہے وہ credit ہوگا 2.8 million سے اب finally جب contract complete ہوتا ہے to record the hedge gain on price in moment of inventory and future financial assets میں اب دیکھیں اس میں differential دکھایا clearly کہ یہ figureیں اوپر جو ہم نے لئے ہیں اب آپ finally کیا ہوگا کہ آپ بیچ رہے ہیں یعنی آپ 6300 کے حساب سے اپنی چار ہزار بیلیں سیل کر رہے ہیں تو آپ cash کو debit کریں گے clearly 25 million اور 200 thousand inventory جو ہے نا آپ کے account میں جو rate ہے وہ آپ لے کے چلیں گے یعنی account میں جو figure ہے آپ کی وہ جو بنی ہے اب ہے وہ ہے record کریں گے اور اس طرح financial assets آپ credit کریں گے اور آپ کا profit and last account credit ہو جائے گا تو net balances ہو جائیں گے آپ کے اچھا اس میں ایک چیز note کریں کہ کیونکہ آپ بیچ چکے inventory تو آپ کو پھر اپنی accounting میں cost بھی book کرنا ہوگی لیکن وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ cost book ہوگی تو پھر آپ کا profit and last account finally بنے گا so that is how basically the inventory جو آپ نے future میں بیچ نہیں ہے اور اس میں جو price differential ہے وہ آپ کا gain یا loss ہو سکتا ہے thank you very much